اسلام علیکم ویڈیوز ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل پاک فوسر جوب پاکستان نیوی میں جو پی این سی ہے لور فارمیشن کی انڈسٹر اور نان انڈسٹر وی کنسید اناؤنس ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو تک انڈسٹر اور نان انڈسٹر میں کیا فرق ہے اور لور فارمیشن اور ہائر فارمیشن کی جوز میں کیا فرق ہے ہم جانیں گے تمام پوسٹ یو ڈی سی ایل ڈی سی گزامینر کانسٹیبر لور فارمیشن میں کتنی ہوتی ہے ہائر میں کتنی ہوتی ہے انڈسٹر اور نان انڈسٹر میں کون کون سے بینیفیٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوگا تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سٹینو ٹیپسٹ کی ویکنسید ہیں ٹوٹل جو اس میں ہیں آپ کے ساتھ 37 ہے اس میں انٹرمیڈیٹ اور شارٹ ہینڈ کی 80 الفاظ 3 منٹ جبکہ ٹیپنگ کی 40 الفاظ 3 منٹ سٹینو ٹیپسٹ کا ٹیپنگ کا کام ہی ہوتا ہے جو کہ بہت فاس ٹیپنگ جتنے بھی ان کے پاکستان کی سیویلین اکیڈمی جو ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا جو پبلیکیشن ہوتی ہے ٹیپنگ سے ریلیٹیج کوئی تو اس میں ان کا کام ہوتا ہے یہ خود ہی اس میں ٹیپنگ والا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جبکہ جو ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہے بی پی ایس 14 کی تو اس میں جو ٹوٹل ہیں وہ 33 ہیں اس میں بیٹل ڈگری انہوں نے دس ہزار کی ڈپریشن یہ تقریباً فورٹی ورڈ پار منٹ کی ٹیپن سپیڈ بنتی ہے تو اس میں بھی دونوں میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی جو سیلری اس کی بتائی گی ہے جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ ان کی جو سیلری ابھی سٹارٹنگ میں آ رہی ہے وہ فورٹی تھوزنگ تک آ رہی جبکہ یو ڈیسی اور ایڈیسی کی پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن ان کے اور ان کے سیلری ڈیفرنس ہے کچھ جو ہائر فارمیشن کے اور لوہر فارمیشن کی سیلری میں ڈیفرنس آتا ہے باقی کام کے لحاظ سے سیم ہی ہوتا ہے جو یو ڈیسی تھرٹین میں ہیں اور ایڈیسی الیون میں ہیں تو ان کے دونوں کی یہ یو ڈیسی کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو آج چل رہی ہے دوہزار تیس کی حساب سے وہ چونتیسہ ہزار پانسو جبکہ ڈیسی کی اس میں وہاں پہ جتنے لے رہے ہیں وہ تھرٹی تھاؤزن سٹارٹنگ میں ہے باقی اس پہ الانس کی بات کریں جو ایکسٹر الانس ہائر فارمیشن میں مل رہا ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے 35 سے 4000 تک ہوتا ہے لیکن جو دوسری ایکسٹر ہائرنگ کی بات کر رہے تھے تو ہائرنگ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ہائرنگ نہیں ملتی یہ صرف نیول ہیڈکوارٹر کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں یا سیویل ایمپلائے ہیں ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے جبکہ ہائرنگ کی فیسیلیٹی کراچی میں نہیں ہے وہاں پہ پروائیڈ نہیں کی جاتی علاوہ بات کریں تو سیلیکشن میں سیلیکشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پی این سی میں ایزیلی سیلیکشن ہو جاتی ہے ان کا ٹیسٹ کا کچھ کریٹریہ ہٹ کے باقی ہائر فارمیشن کی نسبت تو اس کا بھی میں انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلیبس کون کون سے ہے باقی اس میں نیکسٹ جو ہے اسسسٹنٹ اگزامینر ہے جو کہ ڈیفرنٹ ٹریڈ میں ہے جس میں ٹیکنیکل کا بھی ہے اور ایمینیشن کا بھی ہے الیکٹریکل کا بھی ہے یہ جس طرح باقی ٹریڈ کے کام کے حوالے سے ہیں جس میں صرف میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی فیزیکس کمیسٹری کے ساتھ ہونے چاہیے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے اسسسٹنٹ اگزامینر کا جو پینسی ایکیڈمی میں ان کے ایگزامینیشن ان کے پیپر بنانا اور ان کو سپر وین کرنا ٹرینیز کو تو یہ کام ان کا ہوتا ہے یہ اس طرح کی ڈیوٹی پرفارم دیتے ہیں سیارے کے بات کریں تو بی پیس ٹیلیون کے حساب سے ان کو تھرٹی تھاوزن دی جاتی ہے جو کہ الڈی سی کے ایکوال ہے تو اگر کوئی لوگ الڈی سی کے لئے کوالیفی نہیں کر رہا ان کی ٹیپنگ سپیڈ نہیں ہے تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکشس پہ وہ ڈراف مین کی ہیں جس میں میکینیکل بھی ہے الیکٹریکل بھی ہے اور اسی طرح ڈراف مین ٹو بھی ہے جس میں میکینیکل بھی ہے اور الیکٹریکل بھی ہے اس میں دونوں میں جو پروسیجر ہے وہ سیم ہے دونوں کے بی پی ایس بھی سیم ہے لیکن اس میں کچھ اس طرح کا انہوں نے تطیب کی ہے کہ جو ان کے بعد ڈی اے میکینیکل ہے وہ اسی ٹریڈ میں کرے گا میکینیکل والے الیکٹریکل والے ڈراف مین الیکٹریکل میں کریں گے لیکن اس میں میل کے ساتھ فیمیلز بھی الیجیبیل ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے تو وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے سیری کے بات کرنا تو سیری ان کی 30,000 ہی ہوتا ہے لیکن ان ٹیکنیکل پوسٹ میں کچھ جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے اوور ٹیم بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے جو کہ پر آور کے حساب سے ہوتا ہے مطلب آپ کی جتنی بھی سیری ہوگی بیسک ہوگی اس حساب سے آپ کو پر آور کے حساب سے دیا جائے گا یہ تقریباً پانچ سے دس ہزار تک بن جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جوٹی کرتے ہیں لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ ویکنڈ پہ بھی جوٹی کرنا چاہیں سیچ ایڈے سنڈے تو اس کا بھی الگ سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے الگ سے ملتے ہیں تو اس ان پوسٹ میں ٹیکنیکل پوسٹ میں یہ بینیفٹ ہے باقی کام کے بات کریں جس طرح باقی ٹریٹ کا بتایا تھا ہے اسسٹنگ زیامینر کا تو ان کا بھی سیم ٹریڈ ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ ہی مل کے پیپر بھی بناتے ہیں ٹرینیز کو جو ہیں اس حوالے سے اپنے ٹریڈ میں سپر وین بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے اسسٹنگ سٹور کے پر جو کہ سٹور کیپنگ کے حوالے سے اس میں انٹرمیڈیٹ انہوں نے مانگی ہوئی ہے جس طرح سٹور کیپنگ کا جتنا بھی سٹور کا سامان ہوتا ہے اس کو منیج کرنا اس کی رجیٹری بنانا رجیٹر میں مینٹین رکھنا کون سا ان آؤٹ ہو رہا ہے تمام قسم کی ڈیٹیل کو اپ ڈیٹ رکھنا اس کا کام ہوتا ہے اور اس کی سیری کے بات کریں اس میں صرف بلوچستان کی ایک سیٹ ہے جس میں آپ کے پاس LHV کا سارٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے ایک ہی ویکنسی ہے اس کے علاوہ جو اس میں لیبریرن آ جاتا ہے اس کی جو پنجاب کے حوالے سے اس کی بھی بھی سیم سیری ہے جبکہ سٹور میں جو بی پی سیون میں ہے اور لیبریرن بھی تو اس کی جو سیری کے بات کریں تو سیری ان کے ابھی سٹارٹنگ میں جتنی ہے وہ 24,000 سٹارٹنگ میں ہیں ان کے بھی آور ٹیم ہوتا ہے جبکہ یہ ٹیکنیکل جتنے بھی ہیں ان تمام کو آور ٹیم پروائیڈ کیا جاتا ہے جبکہ ڈرافمن میکینیکل ٹو بھی ہے اس میں اس میں سیریز کو 24,000 ملتی ہے جبکہ آور ٹیم اس کا چار سے پانچ ہزار تک بن جاتا ہے اسی طرح میڈ وائف کے بی پی سیون میں اس میں آپ کے پاس میڈ وائف ٹی کا ڈپلومہ ہونا یہ خواتین کے لئے اسی طرح انجین ڈرائیور کی بات کرنے کے جو جنیٹر سسٹم ہوتا ہے ان کا انس کو آن آف کرنے کے لئے انجین ڈرائیور کو انرول کیا جاتا ہے تو اس مقصد کے لئے انجین ڈرائیور کو اس میں انرول کریں کہ اس کے پاس LTV ڈرائیونگ لیسن ہونا چاہیے اس کو موو بھی کرانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی گاڑی بھی اٹیچ ہوتی ہے جس کو موو بھی کرانا ہوتا ہے اپریڈ بھی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے اور اس کا بھی اوور ٹائم ہوتا ہے یہ اس کا اوور ٹائم زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ دس ہزار تک ایکسٹرا اوور ٹائم کما سکتے ہیں اس کے علاوہ پولیس کانسٹیبل میں بی پی ایس فائیو میں ہے جس کی ویکنسیز جو ہے وہ کراچی اور لاہور ڈیوینگ کی ہے صرف دو ڈیوینگ کو ان کو ترجیز دی گئی ہے اور جو اس کے علاوہ اس میں میٹرک اور جس طرح باقی سیول پولیس کے لئے ہائٹ اور باقی فیزیک دیکھی جاتی اس کا بھی یہ اس میں بھی رنگ آپ کو کرائی جائے گی یاد رکھنا یہ پولیس کانسٹیبل کی جوٹی ہی ہوتی ہے جو ان کو الگ سے یونی فارم پروائیڈ کی جاتی ہے اور تقریباً تمام گیڈ پر ان کو جوٹیاں کرائی جاتی ہیں جتنے بھی گیڈ ہوتے ہیں پی این سی اے پاکستان نیوی سیویلین اکیڈمی کے گیڈز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈیوٹیاں کرائی جاتی ہیں وہاں پہ چیک ان اور ڈسیپلین کو مینٹین کرنے کے لئے ان کو انڈرول کیا جاتا ہے سیاری کے بات کریں تو بی پیس فائیب کے حوالے سے ان کو سیاری دی جاتی ہے جو کہ تیس ہزار پانچ سو ان کی دو ہزار تیس کے بجٹ کے مطابع ان کی سیاری بنتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹریڈ ہے جس پہ آپ آن لین اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو ڈاکومنٹ جمع کرانے ہوں گے پی این سی اے میں جو کہ آپ کو وہاں پہ ان کے ایڈریس پہ بجوانے ہوں گے جو کہ ایڈورٹائزر میں شوک کیا گیا وہ ہے لازکر لازکر میں آپ کو بیسیکلی کلاس فور کی ڈیوٹیز دینی ہوتی ہے جس میں آپ کو آفیس کی صفائی سے لے کے باقی تمام منیڈمنٹ بھی کرنی ہوگی یعنی کہ اس کو تمام ٹیبلز کو کلیئر کرنا اور صبح اس کے علاوہ جو آفیس سٹاف ہے ان کے لیے چائے لے کے آنا ٹی بریکس یہ تمام ڈیوٹیز جو ہے وہ لازکر ٹریڈ میں آتی ہیں تو جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ لازکر کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ میں نے سی ویکنسی ہے پی این سی ہے کہ جس پہ مجھے ویڈیو بنانا چاہیے اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ